ادھا ہوا مبشرا ہوا نظیرا ودایم اِلَى اللَّهِ بِكِزْنِهِ وَسِرَا جَمْ مُلِیرَا اب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے معبود ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے ہم نے آپ کو بشیر بنا کر بھیجا ہے خوش قبریاں سنانے والا ہم نے آپ کو نظیر بنا کر بھیجا ہے درانے والا اللہ کے عذاب سے درانے والا میرے معبود یہ آپ کی شان ہے کہ آپ جنت کی بشاہد بھی سنانے والے ہیں اور جہنم کے عذاب سے بھی درانے والے ہیں اب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے معبود ہم نے آپ کو دائی بنا کر بھیجا ہے آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ میرے معبود زبانہ آپ کی ہوتی ہے حکم اللہ کا ہوتا ہے ہم نے اس کے اندر تاثیر بیدا کر دیں آپ میرا کلام سناتے ہیں آپ کی صبح میں مبارک سے میرا کلام سن کر آپ کی غلام بن جاتے ہیں حضائیم اللہ کی بھی ازنی میرے معبود و میرے حکم سے اللہ کی طرف بلاتے ہیں اب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے معبود ہم نے آپ کو سراجہ ملیرہ بنا کر بھیجا ہے ہم نے آپ کو چمکتا ہوا چراب بنا کر بھیجا ہے میرے معبود یہ آپ کی شان ہے اور فرمائے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ لِأَنَّ رَكُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلَقٍ كَبِيرًا اب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے معبود ایمانواروں کو خوش خبری سنا دو ہمارے فضل عظیم کی سبحان اللہ میرے معبود اپنے غلاموں کو خوش خبری سنا دو میرا دلست و کرم ان کے لیے ہے میرا فضل و کرم ان کے لیے ہے اسی فضل ایک خود رکھ فرماتے ہیں میرا معاملہ تو دو رہیموں کے درمیان ہے میرے پیچھے رحمت اللہ علمین ہے اور آگے جس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے وہ ارحم الراہیمین ہے یا تو حضور کی سفارت سے کام بن جائے گا یا پھر اللہ کے فضل و کرم سے کام بن جائے گا حضور لقص کریں گے ارحم الالمین میرے کناہ کار امتی اور اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ تو میرے گناہ کار ہیں جس طرح بیمار بیٹا ماما کو پیارا لگتا ہے اس کی بات پہلے سنتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ جو گناہ کار ہے یہ بھی روحانی بیمار ہے فرمائے میں اس کی باتیں اپنے پیاروں سے بھی پہلے سنتے ہیں سبحان اللہ یہ نہ سمجھنا اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب میرے بندوں کو بدھا دیجئے تمہارا رب پڑا بطور رحیم ہے یہی فرمایا کہ میرے بریوں کو بدھا دیجئے نکوں کو بدھا دیجئے اگر تھی یہ کناہ کار ہیں وہ بدھا فرماتے ہیں میرے پیشے رحمد اللہ العالمین ہے اور آگر جس کے دروال میں پیش ہونا ہے وہ ارحمد رحمی ہے دو رحیموں کے گرمیان میرا مامنا ہے یا تو حضور کی سفارش سے میرا کام بنے گا یا پھر اللہ کے خضر و کرم سے کام بنے گا اور انسانتہ ضرور بنے گا اور اگری بات سننے جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے کلمہ وہ ہے چاہے کسی بھی مسئلکہ ہے انشاءاللہ وہ جنر میں ضرور جائے گا آپ کو تو مور بھی ملے گا ہمارے مسئلکہ جنر میں جائے گا باقی سورے جنر جائے گا تو کسی مسئلک کے نام پر جنر کا روازہ ہے ان کے نام پر تو روازہ ہی نہیں ہے اور یہ زہدان پڑھنے بیٹھے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا جنر میں ضرور جائے گا حضور نے فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے والا جنر میں جائے گورنرز کیا یا رسول اللہ وینی زنا وینی سرہ کا زنا چوری کی پھر بھی جائے گا میں ہاں پھر بھی جائے گا دوسری مرتبہ بھی یہ تیسری مرتبہ یا رسول اللہ فلا 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 فرمات پھر بھی جائے گا اور حضور نے محبت سے فرمایا میرے طرف دیکھو فرماتے ہیں یہ تیری ناکہ ہے اس کو مٹی لگ جائے یہ عربوں کا محبت کا جملہ ہے فرمات اس کو مٹی لگ جائے میرا کلمہ پڑھنے والا پھر بھی جملت میں جائے حضور کی شام فرمات وہ خوشقبری سنانے والا ہے شاہد ادھم مبشتی وقت وہ خوشقبریاں سنانے والا ہے اور حضور علیہ السلام کے پاس صاحبہ روتے ہوئے آتے تھے حضور خوشقبری سناتے وہ مسکراتے ہوئے ایک بڑیا روتی ہوئی آگئی یا رسول اللہ کیا آپ پر دے گا کیا بنے گا حضور مذہب بھی فرماتے تھے محبت بھی فرماتے تھے فرمایا کوئی بوڑی جنت میں ہی جائے وہ اور رونے لگی یا رسول اللہ پڑھاپا میں نے یہ بھی کیا حجرت بھی کی اور اتنی تقریفوں بھی پر تارس کی اور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ بوڑی جنت میں ہی جائے گی تو کیا بنے گا میرا حضور نے فرمایا سبر خروپا تو سنو فرمایا کوئی بوڑاپے کے ساتھ جنت میں نہیں بلکہ دو جوان ہو کر جنت میں جائے گی حضور رہے گئے نہیں ہاں تو سارا جوان رہو گے اور یہاں پر تو ہم سارے زور لگاتے ہیں جوانی کے لئے سلطان باہو رحمت اللہ لگتے ہیں پر جوانی فرکتے نعاب پمیل لگ غزامت کھائیے ہوئے جو بر سے ایک حال وہ پر جوانی نہیں آئی اگر سے مسلوی جماعی دانے کی کوشش کریں گے وہ کارا کورا لگائیں گے ہاں ایک صاحب میرے پاس ہے کہ میں بیگم کی فرمیش پر لگاتا ہوں میں نے کہا اس میں لگتا ہے تیرا موں کارا کھا دیا ہاں بہرحال کچھ قربوں کی اجازت ہے وہ آپ لگائیں گے تو بہرحال میں یہ اس کر رہا ہاتھ کہ حضور خوشقبریاں سنا رہے بشارتیں سنا رہے صحابہ مسکراتے ہوئے جا رہے حضور واضح فرما رکھیں ہیں فرمیش میری امت کے کتب کا ایسا بھی آئے جو بغیر حساب کتاب کے جنرد میں جائے گا حضرت ابتاشا رضی اللہ تعالیٰ ابتحادی صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے آپ صورتہ دعا فرمانے کے میرا نام اس میں داتل ہو جائے حضور نے فرمائے چل تو داتل ہو گیا اور فرمائے صورتہ داتل نہیں ہو گیا میری امت کا جو تو طبقہ بغیر حساب کتاب کے جنرد میں جائے گا تو اس کا سردار بھی ہو گا یہ ایک اور صحابی منت کے جو پہلا تھا وہ مینام دے گیا ہے اور یہ بتا دیا کہ لیامن تک میری امت کا ایک طبقہ ایسا ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنرد میں جائے اس لئے اپنے ماں باپ کے لئے جب دعا کرو تو یہ کہا کرو مولا میرے ماں باپ کو اس طبقے میں داتل کر دے جس کو تمہیں بغیر حساب کتاب کے جنرد میں نافذ کرتا اپنے مجھر کے لئے یہ دعا کریں جن لوگوں سے آپ کو دینی فائدہ ہوا ہے اسے اس کی کوئی تعداد نہیں بتائیں اللہ کو ساری عمر کو بھی بخش دے تو اس کی جنرد میں کوئی کمی نہیں